آج کا عمل ایسا عمل ہے کہ اس میں نہ کوئی وظیفے کو پڑھنا ہے اور نہ ہی کوئی تلاوت سننی ہے اور نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے اور نہ کوئی پرہیز کرنا ہے بس ایک دین دس منٹ کا وقت نکال لے اور ساری زندگی اس کا فیض حاصل کرتے رہے گجورگانت دین فرماتے ہیں کہ ایک گھنٹے میں ہی اس عمل کی تاثیر سرو ہو جاتی ہے انشاءاللہ ہر بگڑے کام بننا سرو ہو جائیں گی سارے رکاوٹے ختم ہو جائے گی رزق کی تو پریسانی ہی ختم ہو جائے گی اور پوری زندگی کلام الہی کا ایسا حسار جاری ہو جائے گا کہ آپ کو نہ کوئی انسان اور نہ ہی جنت کا خوف ہوگا گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوتا رہے گا انشاءاللہ تو دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو بہت عزت سہرت ملے بہت ساری دولت ملے مرتے دم تک تندورت صحت مند رہے اس کو اچھا لائف پارٹنر ملے یعنی اچھی بی بی ملے اور ہر طرح کی خوشیاں عطا ہو گھر میں خیر و برکتے ہو اب ان میں سے ساری کی ساری چیزیں تو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے یعنی کسی کے پاس بہت سارا پیسہ ہے تو صحت اچھی نہیں ہے اور اگر صحت اچھی ہے تو پیسہ نہیں ہے اور اگر دونوں ہیں تو بیوی اور بچے نافرمان ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بہت کم لوگوں کی تقدر میں ہوتی ہیں تو آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتا رہا ہوں یہ عمل کا کمال یہ ہے کہ اگر آپ صرف ایک بار یہ عمل کر لیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ساری چیزیں عطا کر دے گا انشاءاللہ اب یہ عمل ہے کیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عمل میں نہ ہی کچھ پڑھنا ہے اور نہ ہی کوئی تلاوت سننی ہے اور نہ ہی کوئی ورد کرنا ہے بس صرف ایک بار عمل کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے تو آپ بھی یہ آسان سا عمل کرنے والے ہیں اور اپنے عمل کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دینا یا تو آمین ٹائپ کر دینا انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی تو اب اس عمل میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ صبح کے وقت پاک صاحب باوجو ہو کر آپ کو قرآن پاک اور صاحب صدرہ ایک وائٹ بلینک پیپر لے کر بیٹھ جانا ہے اب قرآن پاک کے پارہ نمبر سولہ کی سورہ تاہہ کی آیت نمبر 131 اور 132 کو اپنے ہاتھوں سے وائٹ بلینک پیپر پر ان دو آیتوں کو لکھ لینی ہے یہ آیتیں آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اب یہ دونوں آیتوں کو آپ کو عربک میں ہی لکھنی ہے اگر کوئی کہے کہ کیا میں اس کو ہندی یا انگلیس میں لکھ سکتا ہوں تو اس کا جوابیں نہیں یہ نہیں چلے گا اگر کسی کو عربک لکھنا نہیں آتا تو قرآن پاک میں دیکھ کر لکھنے کی کوشش کرے اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ہی دوسرے کے پاس لکھوا لے ورنہ خود کو ہی لکھنا ہے اور پھر اس کو اچھی طرح تاویج کی سکل میں ہرے کپڑے میں لپٹ کر اپنے پاس رکھ لینا ہے پرس میں رکھنے کے بجائے اگر اس کو گلے میں پہن لے یا ہاتھ پر باندھ لیتے ہیں تو بہتر ہوگا جب ٹوائلٹ یا باتروم میں جائے تو اس کو نکال دے یہ یاد رکھیں عورتیں اپنے حیج کے دنوں میں اس کو اتار دیں پھر جب پاک ساپ ہو جائے تو واپس پہن لے تو یقین مانئے یہ دو آیتوں کا آپ پر ایسا اثر اور کمال ظاہر ہوگا کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی برکت سے اچھی صحت اتا فرمائے گا آپ کو رزق ایسی ایسی جگہ سے اتا ہوگا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اگر کوئی کمارہ لڑکا یا لڑکی اس عمل کو کر لے گا تو اس کو اچھا رستہ حاصل ہوگا اگر کوئی شادی صدا ہے تو اس کی بیوی فرما بردار ہو جائے گی ایک ہی عمل سے بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے کتنا آسان سا عمل ہے صرف ایک بار کر لینا ہے آپ اگر ان آیتوں کو زبانی یاد کر کے اگر دن میں صرف ایک بار بھی پڑھ لیا کریں گے تو پھر سونے پہ سوہاگہ ہو جائے گا اس کی تاثر اور بھی بڑھ جائے گی توہینہ کمال کا چھوٹا سا عمل مجھے لگا کہ یہ عمل آپ لوگوں کو ضرور بتانا چاہیے اس لئے آپ کی حدمت میں یہ عمل پیس کر دیا تو آپ تمام ویور سے میری گجاری سے ہیں کہ آپ اس عمل کو کر لیں صرف ایک بار کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے لیکن ہاں ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ ہمیں صاحب پاک صاف رہنے کی کوشش کریں اگر کسی دن کسی وجہ سے ناپاک ہو جائے تو جلدی سے پاک صاف ہو جائے بس آپ کو اتنا خیال رکھنا ہے اور نمازوں کی بھی پابندی بنائے رکھنی ہے تو یہ عمل کے بارے میں اپنے گھر والوں کو اور دوستوں کو ضرور بتائیں اور اپنے مومن بھائیوں کو سواب کی نیت سے فیس بوک اور واتس اپ پر لازمی شیئر کر دینا تاکہ کسی کے کام آ جائے تو کون کون یہ چھوٹا سا عمل کرنے والا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں آمین اللہ حافظ